اسلام علیکم فرنس کیسے ہیں سب امید کرتی ہوں سب ٹک ٹاک ہوں گے تو جی آج دیکھ سکتے ہیں آپ گرمہ گرم آشکی دال جو کہ سب کی فیوریٹ ہوتی ہے مجھے ترسی لکھتا ہے کہ سب کو ہی بڑی پسند ہوتی ہے رائے سے ہوتی ہے روٹی کے ساتھ چاول کے ساتھ جس کے ساتھ آپ کے دل کریں آپ کھا سکتے ہیں بٹ ویسے میں بات کروں تو زیادہ ہم ہوسٹی فی لوگ جو ہیں وہ روٹی کے ساتھ ہی کھاتے ہیں تو چلیں جلدی سے جھٹ پر سے قراری مزے دار ہم بناتے ہیں ماشکی دال جو کہ زبردست بنے گی تو جی آپ دیکھ سکتے ہیں ان کلپس میں کہ کیسے میں نے قراری تھی اور گرمہ گرم سے ماشکی دال تیار کی اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاؤں کہ میں کچھ پیاز گھر اب اس کے ساتھ کاٹ لیتی ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں لیمن بھی ہے اور پیاز گھر ابھی پیس کے ساتھ لازمی کاٹ لیتی ہوں اچھا تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں سپائسی سیمپل ہیں کوئی اس میں پریشانی والی بات نہیں کیا ہے کیا نہیں بٹ میں آپ کو بات یہاں پہ چھوٹی سی ٹپ ضرور بتاؤں گی کہ آپ نے ہلکا سا بلکل ہلکا سا نا اس میں اجوائن ضرور ایڈ کرنی ہے چاہے بھنڈی ہو چاہے ماشکی دال اور علوہ لے پراتھے ان دو تین چیزوں میں نا میں تو ضرور یہ نا اجوائن ایڈ کر لیتی ہوں تاکہ نا پیٹ میں نا پھر یہ کوئی مسئلہ نہ ہو اچھا اس کے بعد یہ تڑکا شرکہ آپ نے جب رکھ لیا نا ایک سائیڈ پہ چھوٹا سا پین لے کہ نا آپ اس میں تھوڑے سے ٹماتر ڈال کے ہلکا سا آویل اور پانی ڈال کے نا اس طرح رکھ لیں اچھا اس کیا کیا ہے ٹماتر ساتھ بھی ایڈ کر سکتی نہیں وہ میں آپ کو بتاؤں ساتھ میں نے کیوں نہیں ایڈ کیے اس لئے کہ نا وہ ایک الگ چیز بنتی ہے اس طرح سے پیسٹ بنا لیں جسے ٹماتر پیوری بھی بولتے ہیں وہ ایک الگ چیز بنتی ہے زیادہ مچے کی بنتی ہے ٹھیک ہے تو میں نے کہا کہ میں نے اس طرح سے پیوری تیار کر لی انتہا ہی ایزی ہے اس میں کوئی جھنجٹ والی بات تو ہے ہی نہیں ہے ٹھیک ہے پیوری تیار کر کے اس کو آپ نے یوں اس طرح سے ایڈ کر لینا اس سے زیادہ اچھا ساتھ ہے سارا ٹیسٹ گئرہ اچھا جی ماش کی طال آپ نے نا بھگوکیں رکھ لیں نہیں ہے کوئی ون آر ٹو آر کے لیے جیسے بھی آپ کو مناسب لگیں اس کے بعد جی آپ یہ سارا جو بھی یہ گریوی شریوی ہے اس میں ڈالیں ہلکا سا پانے ڈالیں اس کو پکنے کے لیے رکھیں ٹھیک ہے اچھا یہ دیکھیں کتنا زبزز کلر آ رہا ہے ابھی ماش کی طرح ہلکی ہلکی کھڑی ہے ابھی پک رہی ہے اور اس لیے کے اندر دیکھیں اگر آپ ٹماتر ایڈ کرتے اتنا مزا نہ آتا یہ ٹماتر زیادہ اس طرح سے میش کر کے ڈالے سے کتنا پیارا کلر آئے ساتھ ہی ساتھ جب تک ڈال تیار ہو رہی ہے میں پیاز غیرہ کاٹ لیتی ہوں اچھا یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ پیاز جو ہے میں ان کو نمک لگا کے دو دھوڑا سا سائٹ پہ رکھ لوں گی اچھا یہ میں چارٹ مسالہ بھی ڈال رہی ہوں اس کے ساتھ دھنیاں بھی میں نے ایڈ کر لیا پیاز کا بھی میں آپ کو بجاتی ہوں کہ میں نے کیوں نمک لگا کے رکھا ہوئے سائٹ پہ اچھا جی دھنیا اور چارٹ مسالہ کے بعد کوئی خوشبو آ رہی ہے دیکھیں کتنی مزے کی ہماری دال تیار ہو چکی ہے تو میں آپ کو بتا رہی ہے کہ پیاز جو ہے نا وہ میں نے اس لیے کاٹ کے اور نمک لگا کے رکھیں کہ بچے ڈائریکٹ اگر پیاز ویسے کاٹ کے دو تو کھاتے ہی نہیں ہیں ان کو گھلے کو بھی لگتا ہے الجل بھی محسوس کرتے ہیں کہتے ہیں بہت تیز ہے یعنی کہ گھلے کو لگتا ہے فیل ہوتا ہے تو یہ سب کچھ ریڈی ہے if you like my videos make sure to like, share, follow, subscribe ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ